اسلام علیکم دوستو روحط اور مقدس تحریریں رکم کرنے کا کام سرانجام دیا کرتا یہ کوئی عام پجاری نہ تھا بلکہ تھی بیس کے مندر میں اس کا عہدہ بڑی شان و شوقت والا تھا اسے مندر کے مقدس ترین حصوں تک رسائی حاصل تھی جہاں وہ مصری دیفتہ آمن کے بودھ تک جا کر اس کی عبادت کیا کرتا پھر گیارہ سو نینیانوے قبل مسیح میں ایک بیماری کے سبب اس کی موت واقع ہوئی تو اہل مصر نے اس کی لاش کو ہنوت کر کے شاہی رسوم و رواج کے مطابق دفن کر دیا آج سے دو سو سال قبل جب اس پروہت کی ممی دریافت ہوئی تو یہ بہت اچھی اور سالم حالت میں تھی چنانچہ اس ممی کو ریسرچ کی عرص سے انگلینڈ کے شہر لیڈز منتقل کر دیا گیا جہاں اسے دیگر ممیز کی نزبت سائنس دانوں اور لوگوں کی زیادہ توجہ حاصل رہی اس عرصے میں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس ممی کو دیکھنے میوزیم میں آتے رہے لیکن چند دن قبل ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے سائنس اور تاریخ کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اس واقعے کو سائنس کا کرشمہ کہا جائے یا ہزاروں سال پرانے اس پجاری کی پیشین گوئی کا اثر یہ فیصلہ آپ خود کیجئے تین ہزار سالوں سے گمنامی میں سوئی اس پروہد کے تابوت پر ایک عجیب عبارت درج ہے جس میں لکھا ہے کہ میں چاہوں گا کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ سنا جائے یہ جملہ اس پجاری کی پیشین گوئی تھا یا اس کی خواہش بارحال جو بھی تھا وہ پورا ہو چکا ہے نیسیا مون خود تو زندہ نہیں ہوا لیکن اس کی زبان کو زندگی مل گئی ہے اور وہ بولنے لگی ہے برطانیہ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی سائنس زانوں کی ایک ٹیم نے جدید ٹیکنالوجیز کی مدد سے تین ہزار سال پرانے اس پروہد کی ممی کے حلق سے آواز نکال لی ہے یونیورسٹی آف لندن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ڈیویڈ ہاورٹ کی قیادت میں سائنس زانوں کی اس ٹیم نے سیٹی اسکین کا استعمال کرتے ہوئے نیسیا مون کے موں اور گلے کا تھری ڈی نقشہ بنایا جس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے نرخرے کی ساخت کیسی تھی اور آواز پیدا کرنے والے آساب کی نویت کیا تھی پھر ان چیزوں کو تھری ڈی پرنٹر پر تیار کر کے آپس میں جوڑ دیا گیا اس کے بعد انہیں کمپیوٹر سے منسلک کر کے آواز کی لہر پیدا کی گئی جسے ریکارڈ کر کے سپیکر پر سنا گیا سائنس زانوں کی اس ٹیم کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ آواز مسنوی طور پر تیار کی گئی ہے لیکن یہ آواز تین ہزار سال پرانی راہب نیسیا مون کی ہی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو ہو بہو اسی طرح بولتا اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ تجربہ نیسیا مون ہی کی ممی پر کیوں کیا گیا جبکہ دنیا میں ہزاروں ممیز موجود ہیں حیرت انگیز طور پر نیسیا مون کی ممی اور اس کی اندرونی ساخت ناقابل یقین حد تک محفوظ اور اچھی حالت میں ہیں اس کی آواز کی نالی اور نرخرے کے نرم خلیات تک تین ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود جون کے توں ہیں یہی وجہ ہے کہ سائنس زانوں نے وائس فرام دی پاسٹ نامی پروڈیکٹ کے لیے سب سے پہلے اسی ممی کا انتخاب کیا دنیا بھر میں انسانی باقیات یا ممیز پر سائنسی ریسرچ کو اخلاق یاد کی منافع قرار دیا جاتا ہے لیکن اس معاملے میں بی بی سی کے رائٹر پروفیسر جان فلیچر کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف نیسیا مون نامی پروہت کی وہ آخری خواہش پوری کی ہے جو اس کے تابوت پر کندہ ہے فیلحال نیسیا مون کی مصنوعی آواز صرف علف یہ اور واو کی آواز نکال سکتی ہے لیکن ڈاکٹر ہاورٹ کو توقع ہے کہ ان کی ٹیم جلد ایک زیادہ ترقی آفتہ سوفیر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جس سے قدیم دور کے انسانوں کی آوازوں کو تخلیق کرنے اور سمجھنے میں مدد ملے گی انگلینڈ کے لیڈز میوزیم میں پہلے لوگ تین ہزار سالوں سے خاموش اس ممی کو صرف دیکھ سکتے تھے لیکن اب وہ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں جس نے یہاں آنے والے شائقین کے جوش و خروش میں کافی اضافہ کر دیا ہے اگر آپ بھی تین ہزار سال پرانی اس پروہد کی جدید آواز سننا چاہتے ہیں تو سائنس میک ڈاٹ 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 ویب سائٹ پر جا کر اس کی آڈیو فائل سن سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی